مالم آئے بسو مورے بل میں غم دیئے مستقل کتنا نازت ہے دل یہ نہ جانا آئے ہائے یہ ظالم زمانہ جب دل ہی ٹوٹ گیا ہم جی کے کیا کریں گے ہم جی کے کیا کریں گے جب دل ہی ٹوٹ گیا کئیل سہگل ہندی سینما کے پہلے میل سپر سٹار سنگنگ سٹار ان کی آواز نے نہ جانے کتنے نئے سنگرز کو انسپائر کیا گائی کی ان کے لیے پوجہ تھی ایک ایسا پیشن جو وقت کے ساتھ ساتھ پڑھتا ہی گیا بچپت سے ہی انہیں ہر شہر میں سنگیت سنائی دیتا تھا اور اتنی تنمیتہ سے وہ اپنی ماں سے بھجن کی ارترن لوری سنتے کہ پانچ سال کی عمر میں انہیں ہو بہو کاپی بھی کر لیا کرتے تھے ان کی اس صدی ہوئی آواز نے انہیں شہر بھر میں شہرت دلا دی تھی لیکن تب ہی نہ جانے کیا ہوا کہ ان کی آواز نے ساتھ دینا بند کر دیا اور ان کے لیے نگا پانے کی تڑک کچھ ایسی ہی تھی جیسے کوئی پیاسا کواں سامنے ہوتے ہوئے بھی پانی نہ پی پائے پھر ان کے ماں انہیں انہی پیر بابا کے پاس لے کر گئی جنہوں نے ان کے بچپن میں ہی یہ بھوشے مانی کر دی تھی کہ وہ بہت بڑے گائک بنیں گے اس کے بعد سہیغل صاحب کا زیادہ تر سمیں مزار پر ہی گزرتا پیر بابا انہیں گیان کی باتوں کے ساتھ ساتھ گھنٹوں لیاز بھی کراتے کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ قریب دو سال چلا اور تب تک ان کی آواز دب کر سچ موچ کندن بن گئی تھی مگر اچھی آواز اور بھمیشہ وانی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سب کچھ تھالی میں سجا کے مل جائے گا سنگھرش تو ہر انسان کو کرنا ہی پڑتا ہے اور سہیغل صاحب کو تو اتنا سنگھرش کرنا پڑا کہ ہفتے بھر کھانا نہیں ملا بے ہوش ہو گئے انہوں نے بھی فیلموں تک پہنچنے کے اپنی یادرہ میں کئی اور کام کیے تب جا کر وہ دکے ایل سہیغل کہلائے کندلال سہیغل کا جنم 4 اپریل 1904 کو جمہو میں ہوا تھا ان کے پتا امرچن سہیغل ویسے تو جالندھر کے رہنے والے تھے پر جب انہیں جمہو کا تحصیل دار بنایا گیا تب سے وہ جمہو جا کر بس گئے ان کی ماں کیسربائی دھار میں ایک پربرطی کی مہیلہ تھی جن کی سنگیت میں ایک کافی روچی تھی مگر ان کے پتا کو سنگیت پسند نہیں تھا لیکن جب وہ کافی چھوٹے تھے تو ان کے بڑے بھائی راملال کو پھےپنوں کی بیماری ہو گئی تھی تب ڈاکٹر نے سلاح دی کہ اگر انہیں شاستری سنگیت کی پراکٹس کرائی جائے تو فائدہ ہو سکتا ہے تب نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے پتا نے ان کے بھائی کو کلاسیکل سنگیت سکھانے کے لیے ایک استاد کا ارینجمنٹ کیا مگر انہوں نے اس بات کا پورا خیال رکھا کہ گھر کے دوسرے بچوں میں سنگیت کا ہی شوق پیدا نہ ہو اس لیے استاد ایک بند کمرے میں سنگیت سکھاتے تھے پر سہگل صاحب بند کمرے کے باہر کان لگا کر سنتے اور اکیلے میں اس کی پراکٹس کرتے اور بینا کسی فارمل ٹریننگ کے وہ اتنے ماہر ہو گئے کہ جب بارہ سال کی عمر میں وہ اپنے پتا کے ساتھ کشمیر کے مہاراجہ کے دربار میں گئے تو ان کی صدی ہوئی آواز سن کر مہاراج بہت پرخابید ہوئے اس تاریخ کو سن کر ہر پتا کی طرح ان کے پتا بھی خوش تو ہوئے مگر تب بھی وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا گائک بنے مگر سہگل صاحب تو یہ لکھوا کر آئے تھے اور مونی کو بھلا کون ٹال سکتا ہے اس گھٹنا کے بعد تو ویسے ہی شہر بھر میں ان کے چرچے ہونے لگے تھے تب جمہو کی راملیلہ کے پربندھک بھی ان کے پتا کے پاس گئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی پتا نے راملیلہ میں ابھینای کی اجازت دے دی اور تب سے وہ راملیلہ میں سیتا کی بھومی کا نبھانے لگے اسی دوران ان کے پتا نوکری سے ریٹائر ہو گئے اور پھر پورا پریبار واپس جانندھر آ گیا وہاں پہنچ کر سہگل صاحب نے کئی چھوٹے موٹے کام کیے مگر ان کا من میوزک برما رہتا تھا اس لیے کسی بھی کام پر زیادہ دن تک ٹک نہیں پاتے تھے لیکن جب پتا نے سنگیت اور گھر میں سے کسی ایک کو چننے کو کہا تو انہوں نے گھر چھوڑ دیا اور دلی آ گئے کئی نوکریوں کی کئی شہر بدلے اور اپنی طبیعت کے مطابق چھوڑے بھی پھر ریلوے کی نوکری میں تھوڑا ٹھہرے ڈلی ریلوے میں ٹائم کیپر کی نوکری کے بعد مراد آباد ریلوے میں کلٹ کا کام کیا وہاں کے سٹیشن ماسٹر ان کی گائن پردیفہ کے قائل ہو گئے ان کی پتنی سہگل صاحب سے سنگیت سیکھا کرتی تھی اور انہیں انگریزی سیکھا تھی لیکن وہ پھر ڈلی لوٹ آئے اور ریلوے یارڈ میں نوکری کرنے لگے پر گیت سنگیت نہیں چھوٹا بلکہ جہاں بھی گئے ان کے گیت سنگیت کے چرچے ہو ہوئے لیکن ایسا کوئی کام نہیں مل پا رہا تھا جس سے میوسک کا شوق بھی پورا ہوتا اور روزی روٹی بھی چلتی رہتی یہی ان کے بلاقات ایک سنگیت پریمی سے ہوئی جو شملہ میں ایک امیچور برامیٹک کلپ چلاتے تھے وہاں اس کلپ کا کافی نام بھی تھا تو 1930 میں وہ شملہ چلے گئے شام کے وقت وہ اس کلپ کے ناٹکوں میں حصہ لیتے اور پورا دن بتانے کے لیے انہوں نے ایک ناکری ڈھون لی وہ ریمنگٹن ٹائپ رائٹر کمپنی میں کام کرنے لگے لیکن ایک بار پھر پہیا گھوما اور انہیں کمپنی کی طرف سے دللی بھیج دیا گیا اب کی بار کام تھا سیلز مین کا وہ ٹائپ رائٹر کا آرڈر لینے الگ الگ شہروں میں جاتے پر پھر ان کا دل ایسا اکھڑا کہ انہوں نے وہ ناکری چھوڑ دی اور ممبئی جا پہنچے مگر وہ زمانہ موک فلموں کا تھا تو انہیں مایوس لوٹنا پڑا پھر ایک دن جو جمع پونجی تھی اسے لے کر بینا کسی کو بتائے کانپور پہنچ گئے کمپنی کے کام کی سلسلے میں وہ پہلے بھی وہاں گئے تھے مگر اس بات انہیں بھکمری اور تنگھالی کا سامنا کرنا پڑا اصلی سٹرگل یہی سے شروع ہوا جو جمع پونجی تھی وہ ختم ہو گئی اور کام کوئی مل نہیں رہا تھا ایک بار سات دن کے بھوکے پیاسے سڑک پر بے ہوش ہو کر گر پڑے تب پاس کے کارخانے کے کاریگروں نے انہیں کھانا کھلایا ایک دن ایسا بھی ہوا کہ وہ اپنا غم ہلکہ کرنے کو گنگا کے گھاٹ پر بیٹھ کر گا رہے تھے تو لوگوں نے بھکھاری سمجھ لیا پر اسی دن ایک کپڑوں کا ویاباری بھی وہاں پہنچا اور اسے لگا کہ یہ انسان بھکھاری نہیں ہو سکتا تو اس نے سہگل صاحب سے سارا حال جانا اور سچ جاننے کے بعد اس نے انہیں پھیری لگا کر ساریاں بیچنے کا کام دے دیا اب وہ دن میں پھیری لگاتے اور شام استادوں کی سنگت میں بتاتے کہتے ہیں کہ کانپور کی ایک بہت مشہور طواعف جنہیں وہ گرو ماں کہتے تھے ان سے سہگل صاحب نے ٹھومری دادرہ سیکھا استادوں کو سن سن کر راگ راگنیاں سیکھیں انہی دنوں انہیں ایک محفل میں گانے کا موقع ملا وہ گانا لوگوں کو اتنا پسند آیا کہ چند ہفتوں میں پورے کانپور میں ان کا نام گونجنے لگا اور انہی دنوں اپنی ایک جاننے والے کی صلاح پر وہ کولکاتا جا پہنچے جہاں نیو تھئیٹرز میں سواک فلمیں بننا شروع ہو گئی تھی ان کی زندگی کے بارے میں جاننے کے بعد یہ بات سچ ہی محسوس ہوتی ہے کہ زندگی میں ہر بات کا وقت تیع ہے اور وہ تب ہی ہوگی جب آپ اس کے لیے پوری طرح تیار ہوں گے اور اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوتا ہے کہ خزانے میں جہاں موتی ڈالتی ہے وہیں بڑے بڑے پتھر بھی ڈالتی ہے تاکہ ہم ان دونوں کا فرق اچھی طرح سمجھ جائیں اور اگلے پڑاپ کے لیے پوری طرح ریڈی ہو جائیں سہگل صاحب کے فلمی سنگھرش اور کامیابی کے بارے میں جانیں گے اگلے ویڈیو میں یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بھی ضرور یاد رکھیے گا